ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کا اپنا ایک گھر ہو جس میں وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ خوشی سے رہے لیکن کیا اتنی مہنگائی کے دور میں اتنا آسان ہے یہ؟ بلکل بھی نہیں دوستو آپ لوگوں نے نوٹس کیا ہوا کہ میرے چینل پر ایک کمپلیٹ پلیلسٹ ہے جو کہ صرف ہاؤس فائننسنگ کے اوپر ہے کچھ عرصہ پہلے جب گورنمنٹ نے اپنا پاکستان اپنا گھر اسکیم نکالی تھی تو اس پر بھی میں نے ہر بینک سے ریلیٹڈ جو ڈیٹیلز تھی آپ کے ساتھ شیئر کری تھی لیکن اب میں جو ریگولر پروڈک ہے ہاؤس فائننسنگ کا بینکس کا اس کے اوپر آپ کے ساتھ ڈیٹیلز شیئر کر رہا ہوں لازٹ ٹائم میں نے مزان بینک کے اوپر بنائی تھی اور آج میں آپ کے ساتھ ڈیٹیلز شیئر کروں گا بینک الفلاہ کا جو اسلامک مشارکہ ہے ہاؤس فائننسنگ کے لیے اس کی ڈیٹیلز میں صرف ویڈیوز اسلامک بینکس کے اوپر بناتا ہوں زیادہ تار کیونکہ میں بلکل بھی ریکمینڈ نہیں کرتا کہ آپ جو ہے انٹریس بیس فائننسنگ لیں تو چلے آئیں اس کی ڈیٹیلز دیکھتے ہیں اسلام علیکم دوستو تو دوستو آج ہم بات کر رہے ہیں بینک الفلاہ اسلامک کا جو پروڈک ہے اس کا نام ہے الفلاہ ہوم مشارکہ دیکھیں الفلاہ ہوم مشارکہ جو ہے وہ شریعہ کمپلائنٹ ہے اس میں جو ہے ایک شراکت داری ہوتی ہے بینک ایسٹ کو جو ہے وہ لیس کر لیتا ہے اس کے بعد اس کی جو اونرشپ ہے وہ اسٹالمنٹ کے اگینسٹ ایک ایک یونٹ کر کے آپ کو جو ہے ٹرانسفر کرتا چلے جاتا ہے اور ایڈ دی اینڈ پروپٹی آپ کے نام پر ہو جاتی ہے تو یہ تو میں بار بار آپ کو سمجھاتا ہوں اس کے بارے میں تو آج ہم دیکھیں گے کہ جو بینک الفلاہ کا اسلامک ہے اس کا نام انہوں نے رکھا ہے الفلاہ ہوم مشارکہ اس میں کیا کیا چیزیں آپ جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں دیکھیں اس میں بائر ہے یعنی کہ آپ خرید سکتے ہیں بلڈر ہے گھر بنا سکتے ہیں رینویشن اس میں کوئی آپ کو رینویشن کرانی ہے تو وہ کروا سکتے ہیں بیلنس ٹرانسفر ہے اس کے علاوہ گرین فائننس کے نام سے بھی یہ لوگ دے رہے ہیں یعنی کہ اگر آپ سولر انرجی سولیشن کے اوپر کام کرتے ہیں تو اس کے حوالے سے بھی آپ کو فائننسنگ مل سکتی ہے اس کے فیچرز اور بینیفٹس کی اگر بات کروں تو اس کا جو ٹینر ہے وہ پچیس سال تک ہے یعنی کہ پچیس سال تک کی فائننسنگ آپ لے سکتے ہیں فائننسنگ جو ہے وہ اپ ٹو ایٹی پرشنٹ ہے یعنی کہ اگر کوئی چیز سو روپے کی ہے تو اسی روپے تک جو ہے بینک آپ کو اس میں فائننس کر سکتا ہے بیس روپے آپ کو خود ملانے پڑیں گے اچھا اگر اس کی اسٹالمنٹ کی بات کروں تو وہ ایکول بھی آپ بنوا سکتے ہیں اسٹالمنٹ کا کو اپلیکینٹ کا آپشن موجود ہے یعنی کہ دو اور سے زیادہ لوگ مل کر اس کو لے سکتے ہیں اچھا جی بہت کم ڈاکیمنٹیشن اور پروسیسنگ فیس ہوگی اس کی کوئی ہیڈن چارجز نہیں ہے اور کمپیٹیٹیف پرائسنگ ہے یعنی کہ مارکٹ میں جو پرائس ہوں گے اس وقت جو ریٹس ہیں اس کے لحاظ سے بڑے کمپیٹیٹیف پرائسنگ ہے اچھا جی کون کون لوگ یہ لے سکتے ہیں پاکستانی لوگ جن کے پاس ویلڈ کمپیٹرائز نیشنل ایڈنٹیٹی کارڈ ہے وہ اس کو اویل کر سکتے ہیں کم سے کم ایک جو ہے وہ تیس سال ہونی چاہیے اس کے علاوہ آپ جہاں پر کام کرتے ہیں وہاں کم از کم ایک سال سے آپ کام کر رہے ہو اس کے علاوہ پرمنٹ جوب ہو اور تین سال کا ہو اگر کانٹریکچول سلڈ انڈیویجول ہے تو ٹھیک ہے یعنی اس کو سمجھیں اگر پرمنٹ ہے ایک سال اور اگر کانٹریکچول ہے تو تین سال کم از کم اس کے علاوہ کم از کم پانچ سال سے آپ بزنس کر رہے ہو اگر آپ بزنس ہونر ہیں تو اور اگر آپ سیلف امپلائیڈ ہیں تو اس صورت میں تین سال کم از کم ہونے چاہیے اچھا آپ اسپاؤز یعنی کہ آپ کی وائف یا ہزبینڈ اور بلڈ ریلیٹیوز کے ساتھ مل کر آپ اس کو لے سکتے ہیں جس میں پیرنٹس چلڈنڈ اور سبلنگز بھائی بین وغیرہ شامل ہیں اچھا جی کم از کم جو ہے جو آپ کی انکم کی ریکائرمنٹ وہ پوری ہونی چاہیے وہ انہوں نے آپ منشن نہیں کیا ہے کیا نمبر ہے دیکھتے ہیں مزید ڈیٹیل اگر ہمیں مل گئے تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ڈاکیمنٹس کیا کہ چاہیے ہوں گے اپلیکیشن فارم فل کرنا ہوگا نائی سی ہونا چاہیے دو آپ کی تصویریں اس کے علاوہ پروپٹی کے ڈاکیمنٹس جس کو فائننسگ کروانی ہے آپ نے اس کے علاوہ آپ کی سلی سلپس اس کے علاوہ آپ کے جو پرسنل بینک سٹیٹمنٹ ہے چھے مہینے کا وہ اس کے علاوہ سیلف امپلائیڈ ہیں تو آپ کا جو بزنس کا بینک سٹیٹمنٹ ہے وہ ایک سال کا چاہیے ہوگا اور اس کے علاوہ بھی اگر انکم کا کوئی پروف چاہیے ہوگا تو بینک آپ سے مانگ سکتا ہے اچھا جی جو سولر کی میں نے آپ سے بات کی تھی سولوشن کی اس میں کچھ مزید ڈاکیمنٹیشن بینک آپ سے مانگ سکتا ہے وہ آپ کو پروائیڈ کرنا پڑے گا اچھا اب اس کے جو ہے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے جو سوالات کی ہیں اس کے جواب دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں ہیلپ ہو جائے کسی نے پوچھا ہے کہ کم سے کم اور زیادہ زیادہ ٹینر کیا ہے اس کے لیے تو دیکھیں کم سے کم ٹینر تین سال ہے اور زیادہ زیادہ جو ٹینر ہے وہ پچیس سال ہے اور گرین فائننسنگ کے لیے جو ہے وہ دس سال ہے اس کے علاوے ایک سوال کیا گیا ہے کہ نون ریزیڈنٹس کو بھی کیا یہ دیا جا سکتا ہے اوورسیز پاکستانیز کو جی ہاں بلکل دیا جا سکتا ہے مشارکہ ہوم فائننسنگ فیسلیٹی جو ہے وہ نون ریزیڈنٹس کو بھی دیا جائے گا اس کے لیے کچھ مزید کنڈیشن سے وہ پوری کرنی پڑیں گی اچھا جی ایسٹ کون اپنے پاس رکھے گا دیکھیں جو بینک ہوتا ہے نا وہ بینک کے نام پہ ہوتی ہے اور جو اس کے بعد وہ شیئر ہوتے چلے جاتے ہیں یونٹی میں نے آپ کو سمجھا چکا ہوں اچھا اس کے علاوہ ویلیوشن کیسے ہوگی پروپرٹی کی بینک جو ہے ایک ویلیوشن ایجنسی سے کو اپوائنٹ کرتا ہے اور وہ مارکٹ ویلیو نکالتی ہے پروپرٹی کی ہے کیا لیگل اپنین کون ارینج کرے گا دیکھیں اس میں یہی ہے کہ بینک جو ہے نا وہ لیگل اپنین جو ہے وہ اپٹین کرتا ہے اور تاکہ جو ہے ہر چیز بالکل صاف رہے اس میں ساری چیزیں کلیریفائے ہوں اچھا جی پروپرٹی کی ڈاکیمنٹ کون رکھتا ہے دیکھیں جو بینک ہے نا وہ پروپرٹی کی ڈاکیمنٹ رکھتا ہے اور وہ مورگیج ہوتے ہیں بینک کے ساتھ جب تک کہ فننسنگ پوری نہ ہو جائے جو اسپاؤس کی انکم ہے کیا وہ بھی کنسیڈر کی جائے گی جی ہاں جو کو اپلیکنٹ ہوتے ہیں اس میں اسپاؤس کی جو انکم ہے وہ بھی کمبائنڈ کر کے اس میں کنسیڈر کی جاتی ہے تو دوستوں یہ تو آج میں نے آپ کو اس کی بیسک ڈیٹیل ساری بتا دیئے جو بینک الفلا کا الفلا ہوم مشارکہ کا پروڈکٹ ہے تو اگر آپ چاہیں تو اسے مزید ڈیٹیل کے لیے اس کے اوپر آپ کسٹمر سرویس پہ کال کر سکتے ہیں اور مزید ڈیٹیل لے سکتے ہیں یا قریبی بھرانچ پہ جا کے وہاں سے بھی ڈیٹیل لے سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو آج کی پسند آئی ہے تو لازمی دوسرے کے ساتھ شیئر کیجئے گا آپ کا دوست صفی اسلام علیکم